آپ کے پاس انفرمیشن ہے کہ یہ لوگ انتخبات میں نہیں جانا چاہتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے اس کی رپرکشن ہوں گے پھر جو ان کے ذمہ دار ہوں گے وہ جو حالات ہوں گے وہ افصالات کی بھی ذمہ دار ہوں گے دیکھیں ہم تو جدوجیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہےنا ہمارے جدوجیت کے وجہ سے صحیح مونوں میں ایک جمہوری ملک بن جائے گا آپ کے پاس انفرمیشن ہے کہ یہ لوگ انتخبات میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو کنفرنٹ کیسے کریں گے آپ بطور کپک کے سیزنڈ پالٹیشن دیکھو ایک تو ہم دیفنیٹلی عدارت میں جائیں گے سٹریٹ پالٹیکس بھی ہوگی سٹریٹ پالٹیکس بھی ہوگی عدارت بھی جائیں گے کارون جنگ رہیں گے دیکھو ہم تو جدوجیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے نا ہمارے جدوجیت کے وجہ سے صحیح مونوں میں ایک جمہوری ملک بن جائے گا اور ملک پہ جو ہے نا پھر غیر مئری طاقتیں جو ہے نا وہ اپنے آپ جو ہے نا انشاءاللہ مل جائیں گے ایک لمبا سٹرگر ہے اور ہم نے انشاءاللہ سٹرگر کرنی ہے اور لیکن ہمیں اس پر پریشانی نہیں ہے اور ہم اس کی رئیزنی طور پر تیار ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کی پی کے اور پنجاب اسیمبلی دونوں ایک ساتھ تحلیل کرنا اچھا فیصلہ ام گوئنگ تو ٹیک یور اپینین اندس امین ٹھیک ہے خان صاحب کا تو فیصلہ اپنی جگہ پر ہے آپ کی ذاتی رائے میں نہیں میرا بھلا تو اس کے ساتھ اختلاف تھا اچھا بہت بلکل میرا اس کے ساتھ اختلاف تھا لیکن کی چونکہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن جب ہو جاتا ہے تو پھر وہی پیسلہ ہوتا ہے جو پارٹی ڈیسیجن ہے تو میں ابھی پارٹی ڈیسیجن کو اون کرتا ہوں اب پارٹی ڈیسیجن کو اون کرتے ہیں ملک کے اندر اس وقت جو حالت بنا دیئے انہوں نے ایک نومکلی اگلا بجٹ اگر انہوں نے پیش کر دیا تو کچھ پیچھے بچے گا سر مطلب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیسی یہ بجٹ پیش کرے یہ بجٹ کیسے پیش کرے یعنی یہ اسمبلی تو پانچ بجٹ آلے لی پیش کر چکے ہیں ان کا تو ابھی بنتا بھی نہیں ہے کہ یہ چٹا بجٹ پیش کرے اور پھر یہ جو چوچو کا مربع ہے مطلب کیا کہیں جو لوگ ملک کا نظام چلا رہے وہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہمارا مطالبہ تو بہت سمپل ہے ہم نے کوئی مطالبہ تو نہیں کہ ابھی حکومت دو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فری ایڈ فیئر الیشن کا آئے نکال کریں فری ایڈ فیئر کیسے کہیں گے جو کچھ کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا آج اب تک کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں سارا دن دھرنے رہے ہیں جماعت اسلامی دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ پھڑے ہوئے ہیں ہمارا کیامرامن اس میں زخمی ہو گیا وہاں کے نتائج کے یہ حالات ہیں ایک گورنمنٹ کے انڈر الیکشن کمیشن کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں آپ کیسے فری ایڈ فیئر الیکشن بغیر ریفارمز کے ایکسپیٹ کر سکتے ہیں سارا دیکھیں ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کرتے ہیں نہیں کرتے اس کی رپرکشن ہوں گے پھر جو ان کے ذمہ دار ہوں گے وہ جو حالات ہوں گے وہ افصالات کی بھی ذمہ دار ہوں گے دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا میکنزم ہو جہاں فری ایڈ فیئر الیکشن ہو جائے کسی پارٹی کو اعتراض نہ ہو اعتراض نہ ہو کہ پارٹی میں الیکشن میں کوئی دھاندی ہوئے اس کی دیئے جو چاہے الیکشن کمیشنر یہی ہو چاہے یہ الیکشن کمیشنر یہی ہو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو الیکشن کمیشنر کے بارے میں تو ہمارا کلئر سٹانس ہے وہ تو ہمارا سٹانس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی الیکشن ہو وہ فری ایڈ فیئر ہو سب کو اعتماد ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ جو انتاد دی ہوئی ہے اس ملک کے اندر فری ایڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں کبھی تاریخ میں سے آپ سے سوال آپ پولٹیشن ہیں میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوئے نہیں ہوئے اب آگے ایک دم سے اچانک سے آپ یہ ڈیوانڈ کر رہے ہیں تو کیسے ہو جائیں گے دیکھو کہ ہم نے آگے جانا ہے ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے اس ملک کو ایک سٹیبل ملک بنانا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں جو عوام پسند کرے جس کو عوام سپورٹ کرے اسی کو اقتدار میں ملنا چاہیے فاقی وزیر داخلہ کی لندن یاترہ رانس ناولہ صاحب لندن میں کیا آپ کو لگتا ہے احکامات مہاں پہ ملیں گے اور ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں سارے سینیریوں میں سب سے بڑا لوزر جو ہے مسلم لنگوں نے مسلم لنگوں کو بہت بڑا رقصان ہوا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کی اس کی خاطر اس کو کیا ملا ایک روڑا دنگلا حکومت اور وہ بھی تیرہ پارٹیوں کا اور پھر جو ہے نا ان کا جو مین جو سنٹر آف پاور تھا پنجاب اور پھر جیٹی روڈ وہ اسے جا چکے وہ ان کے ہاتھ سے گیا وہ ان کے ہاتھ سے گیا تو ابھی نواز شریف کے پاس کیا ہے ابھی جو پنجاب میں ہیں نا اور یہ مجھے بتاؤ نا کہ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ نواز شریف مستندیق جو ہے نا وہ پنجاب میں الیکشن سے ڈر رہی ہے جنرل الیکشن سے ڈر رہی ہے انہیں کہ چاہیے تھا کہ وہ خود آتے اور کہتے کہ نہیں الیکشن لڑنا ہے وہ الیکشن جو ہے نا کیلئے تیار ہوتے یعنی آپ اس سچویشن کو دیکھ رہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ایک ملک ایک بہت بری ہاتھوں میں ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا سال 2022 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ہو لی اور سوچل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے